اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لائے ہیں نیاہیتی خوبصورت بارہ مرلے کا ہاؤس جو کہ میڈیا ٹاؤن میں اویلیبل ہے جو کہ فار سیل ہے آئیے چلتے ہیں مکمل ٹور کی طرف اور آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کے کار پوچ کو دیکھئے کہ اس میں ایزی لی تین سڈان کار آپ پارک کر سکتے ہیں مزید یہ کہ اس میں بور اور گیس وغیرہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں آئیے چلتے ہیں اس کے انٹیریئر ڈیزائن کی طرف سب سے پہلے یہ اس کا کار پوچ اریا اس میں ہاف جو ہے وہ روف کمپلیٹ ویوی ہے جو کہ شیڈ دیتی ہے کارس وغیرہ کو مزید یہ آپ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس کا مینی ٹرنس گیٹ ڈرائنگ روم کا گیٹ ہے اور فرس فلور کا گیٹ ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف اور اس کا ڈرائنگ روم کا ٹور کرتے ہیں یہ آجاتا ہے اس کا ڈرائنگ روم میریہ ڈرائنگ روم میں بہت خوبصورت تین بائی دو کی ٹائل لگائے گئی ہے اور مزید اس کے ٹاپ پہ بہت خوبصورت فال سلنگ ڈبل فین کے ساتھ فانوز کا یوز کیا گیا ہے اور دونوں کو کمبائنڈ رکھنے کے لیے بیج میں ایک پارٹیشن رکھی گئی ہے جس کو آپ سلائڈنگ گیٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو مزید چلتے ہیں اس کے ٹی وی لانچ کی طرف اور اس کا مکمل ٹی وی لانچ کا بھی ٹور کرتے ہیں یہ تھا اس کا ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے آجاتا تھا اس کا ٹی وی لانچ ایریا ٹی وی لانچ ایریا میں نیچے دیا گیا ہے دو بی دو کی ٹائل کو مزید فرنٹ پیس کے آجاتا ہے میڈیا وال ایریا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈبل فین کے ساتھ اس میں بھی فانوس کا یوز کیا گیا جو کہ نہائی تھی خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس کا تھا لیونگ ایریا اور اس کے سامنے آجاتا ہے اس کا کچن کچن میں جو ڈیزائن دیا گیا بہت ہی خوبصورت اور نیو ڈیزائن سے اس کو بنایا گیا ساتھ اس کے گلاس کو یوز کیا گیا ہے اور ادھر آپ آٹھ پیس وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگے گا آئیے چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف اور اس کا کچن کا ٹوور کرتے ہیں یہ آجاتا ہے اس کا کچن ایریا کچن میں آپ دیکھتے ہیں تو رینزوٹ اور برنر وغیرہ اس میں انسٹالڈ ہے مزیدیہ کے ڈراؤز وغیرہ اس میں بہت ہی خوبصورت لگائے گئے ہیں یو پی وی سی کا شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اس میں وائٹ براؤن اور گری کی کمبینیشن ہے اور جو یہ یوز کیا گیا ہے گرینائٹ سولیڈ گرینائٹ یوز کیا گیا ہے اس کے ڈراؤز وغیرہ بھی کھول کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس کے بہت ہی زمدس اس کے ڈراؤز بنائیں گے جو کہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے مزید جو کچن میں شلٹس ہیں اس کے بھی گراؤنڈ پر ٹائل گائے گی ہے تاکہ اسیم وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ بنے جو اس میں اسیسریز یوز کی گئی ہیں بہت ہی سولیڈ اور بہت ہی خوبصورت حتی کہ یہاں پہ گراؤنڈ پر گائے گی ہے جو ٹائل وہ امپورٹن ٹائل ہے اور بہت ہی خوبصورت اس میں فالس سلنگ بھی مجود ہے اس کے ساتھ بار گیلری ہے جو کہ گرب کے تینوں سائیڈوں پر مجود ہے آئیے چلتے ہیں اس کے روم کی سائیڈ پر اور اس کا آپ کو روم کا ٹور کرواتے ہیں تو اس سائیڈ پر انہوں نے تین بیڈروم دیئے گئے ایک ماسٹر بیڈروم ہے اور دو شارٹ بیڈروم ہے آئیے چلتے ہیں اس کا مکمل ٹور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت اس میں بنائے گیا یہ اس کا ایک شارٹ بیڈروم ہے جو کہ نہایتی خوبصورت اس میں بھی کورڈ اپارٹمنٹ ٹاپ ٹو بارٹم بنائے گیا مزید اس کا فالس سلنگ بھی بہت ہی خوبصورت نیو ڈیزائن سے بنائے گئی ہے یہ اس کے ساتھ اٹیج باتھروم ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آجاتا ہے اس کا اٹیج باتھروم اور اس کا مکمل آپ ٹور کریں ابھی چلتے ہیں ہم اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف یہاں سے ہم باہر نکلے تو اس کے ساتھ اس کا سیکنڈ بیڈروم آجاتا ہے سیکنڈ بیڈروم بہت ہی وائیڈ ہے وینٹیلیشن بہت ہی خوبصور ہے بہت ہی اچھی اس کی بیڈو بنائے گئی ہے مزید اس میں فالس سیلنگ اور ٹائلز بہت ہی خوبصورت وائیڈ کلر کمبینیشن اور مزید یہ ٹاپ ٹو بارٹم کبرٹ اپارٹمنٹ کبرٹس کا جو سائز ہے وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہترین وائیڈ اس کی کبرٹس ہیں آپ ایزیلی اس میں اپنے پلاث اگرہ رکھ سکتے ہیں فردر ابگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹیج باتھروم ہے اٹیج باتھروم میں انگلیش سیٹ کا یوز کیا گیا اور بلیک وائیڈ اور آف وائیڈ کی کلر کمبینیشن ہے اس میں پوٹا کی سیٹ لگائی گیا اور بہت ہی خوبصورت میرر ویرہ کا ہی اس کی آگیا ابھی فردر چلتے ہم اس کے تھرڈ بیڈروم کی طرف اور اس کا آپ کو ٹوہر کراتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس کے تھرڈ بیڈروم میں یہ آجاتا ہے اس کا تھرڈ بیڈروم تھرڈ بیڈروم بہت ہی زیادہ وائیڈ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زبدہ چیز پہ کام کیا گیا یہ اس کا بالپپل گیا گیا مزید اس کی فال سیلنگ جو کہ نہائیدی خوبصورت لگ رہی ہے یہ اس کا کپٹ اپارٹمنٹ جو کہ ٹاپ ٹو بارٹم بنائیا گیا مزید اس کے سائٹ پہ اٹھائج باک تھرہو میں جس میں کنسیلڈ سیٹ کا یوز کیا گیا اور پوٹا کا بہل ہو گئرہ سوری کیسا کا بہل ہو گئرہ یوز کیا گیا آئیے چلتے ہیں اس کے بھی ٹوہر کی طرف اس میں یوز کی گئی ہے کنسیلڈ سیٹ جو کہ انگلیس سیٹ ہے اور مزید اس میں کیسا کی وینیٹی یوز کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت اس میں کام کیا گیا یہ میں اس میں تھوڑی سی لائٹ بڑھا دوں اس سیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا تو ابھی چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف اس کا فرس فلور وزٹ کرائیں گے تو اس کا بھی آپ مکمل وزٹ کریں اس گھر میں جو ڈورز بنائے گئے وہ سارے سالیڈ بنائے گئے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں کام کیا گیا آئیے چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف ابھی ہم نے وزٹ کیا اس کا گراؤنڈ فلور ابھی ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف فرس فلور اس کا وزٹ کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا سیم ایز ہی فرس فلور بنایا گیا ہے مگر کچھ چیزیں اس میں ڈیفرنٹ ہیں جس طرح بالپیپرز وغیرہ اور اس طرح کی سیٹنگ مزید اس کے ٹاپ فلور پہ جو ڈرائنگ روم ہے اس میں بھی اٹیج باثروم ہے مزید اس کا جو ڈرائنگ روم تھا اس کا جو باثروم ہے وہ بہت سیٹ پہ دیا گیا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو لاسٹ میں دکھا دوں گا آئیے چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف اور اس کا وزٹ کرتے ہیں مزید یہ کہ اس کے فرس فلور کی طرف جاتے ہوئی سٹیرز ہیں اس میں گرین آئٹ کا یوز کیا گیا اور سائٹ پہ سٹیل کا یوز کیا گیا مزید یہ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت پیٹرن کے ساتھ لائٹنگ اس کی کی گئی ہے آئیے چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف اور اس کا فرس فلور وزٹ کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ لک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وینٹیلیشن کا بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے یہ سٹیرز لوبی کے اندر یہاں پہ آپ ہمارے لائٹ جانب دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے آتے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ لائٹنگ کا سسٹم نظر آئے گا آپ کو بہت ہی خوبصورت انٹیلیشن کی لائٹ بغیرہ لگائی گئی ہے تو اس سائٹ پہ ہم دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ ہمارے اس کا آجات ہے ٹیرس ٹیرس بہت ہی خوبصورت دیا گیا ہے یہاں پہ دو پوائنٹ دیئے گئے جو کہ ایزا لانڈری کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں مزید بہت ہی خوبصورت اس ٹیم ویو نظر آ رہا ہے مزید ہم چلتے ہیں اس کے انٹیلیر کی طرف اور مکمل اس کا وزٹ کرتے ہیں دوبارہ سے ہم ایک شارٹ سی لابی میں آ چکے ہیں یہاں سے سیپریٹ سیل سٹیل جاتے ہیں روف کی طرف مزید یہ لابی ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں تین بیڈروم نظر آئیں گے تو اس سیٹ پہ دیکھیں گے تو ہمیں ڈرائنگ روم یوز ہوگا یہ ڈریکٹلی آپ کو سٹیلس کے سامنے ہی ملے گا یہاں پہ بہت ہی خوبصورت والپیپر کا یوز کیا گیا ہے مزید بہت ہی خوبصورت لائٹس کا یوز کیا گیا ہے اور دبل فین کے ساتھ فانوس کا اس کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے بیک پہ آتا ہے ادھر باتروم بہت زبدست اس ڈور کے بیک سیٹ پہ باتروم آ جاتا ہے اور یہاں پہ رولنگ گیٹ ہو گیا گیا ہے جو کہ سیپریٹ کرتا ہے ٹی وی لانچ اور ڈرائنگ روم کو یہ آ جاتے ہیں ہم اس کے باتروم میں باتروم کے اندر پوٹا کی سیٹ لگائی گیا ہے اور ایک یوز کیا گیا ہے شاور سونکس کا اور بہت ہی اچھی ایسیسریز اس میں یوز کی گئی ہیں پھردر ہم چلتے ہیں اس کے لیونگ ایریا کی طرف یہاں سے ہم انٹرل ہوئے تو سٹیلس کے سامنے سے اس کا آ جاتا ہے ڈرائنگ روم یہ ہم آگے اس کے لیونگ ایریا میں لیونگ ایریا میں بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے رولنگ گیٹ گایا گیا ہے جو کہ وڈ کے اندر اور گلاس کے اندر ہے مزید یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لیونگ ایریا میڈیو وال نہایت ہی خوبصورت دیزائن کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت والپے پر کورین یوز کیا ہوا ہے والپے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف کچن میں بہت ہی خوبصورت ایس ایس جو کہ گراؤنڈ پر بنایا گیا تھا کچن میں ہر چیز تقریباً کمپلیٹ ہے اگزاسٹ بھی لگایا گیا ہے رینجھوڈ بھی ہے برنر بھی ہیں اور مزید یہ شلپس اور اس کے نیچے بھی ٹائل لگائی گئی ہے ٹائل اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ یہ سیف رہے سیم وغیرہ اس سے بنایا ہے تو فردر ہم چلتے ہیں اس کے بیڈ رومز کی طرف آپ نے کچن دیکھا کچن بہت ہی خوبصورت اس کا کچن بنایا گیا ہے فردر ہم چلتے ہیں اس کے شارٹ بیڈ کی طرف اس کو از آگیس بیڈ بھی اوز کر سکتے ہیں آپ اور از آگیس بیڈ بیڈ روم بھی اس کو آپ بھی اوز کر سکتے ہیں اس میں بھی کورڈ اپارٹمنٹ ٹاپ ٹو باٹم دیا گیا ہے اور نیچے دو بے دو کی ٹائل لگائیں گی اور ٹاپ پے خوبصورت سی فالسلیں جو آجاتا ہے اس کا بات ہوں اس میں سونس کی ایسیسریز یوز کی گئی ہیں سیڈ پوٹا کی یوز کی گئی ہے اور جو باول ہے اس کے اندر وہ بھی پوٹا کا یوز کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور اچھا کام سٹیڈرٹ کا کام کیا گیا اس گھر میں اور جو الیکٹرک بورڈز وغیرہ ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے میٹل کے اندر یوز کی گئی ہیں اس میں اس گھر کے اندر ہر جگہ پہ رومز کے اندر بھی میڈیا والز کے پوائنٹ چھوڑے گئی ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا گیا مزید اس ہیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کی کبرٹ اپارٹمنٹ اور یہ میٹلیشن مکمل خوبصورت طریقے سے بنای گئی ہے یہ جو کبرٹ اپارٹمنٹ ہے اس کے پوڈ راز ہے اور مکمل خوبصورتی سے یو پی وی سی کے شیٹ یوز کرتے ہوئے اس کو بنایا گیا پردر ہم چلتے ہیں اس کے باتھرون کی طرف اور اس کا باتھرون وزٹ کرتے ہیں اس میں باتھرون کے اندر بھی سولیڈ ڈال گیا گیا ہے اور گراؤنڈ پہ بہت ہی خوبصورت تائل یوز کی گئی ہے اور ساتھ پوٹا کی سیٹ اور مزید اس سیٹ پہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ہے سونیکس کی اس میں ایسیسریز یوز کی گئی ہیں جو مکمل گھر میں ایسیسریز یوز کی گئی ہیں وہ سونیکس کی یوز کی گئی ہیں جو باتھرون کے اندر یوز ہو رہی ہیں ابھی تھرڈ بیڈروم کی طرف اور اس کا تھرڈ بیڈروم وزٹ کرتے ہیں یہ ہم آگے اس کے تھرڈ بیڈروم کی طرف یہ ہی خوبصورت اور وائٹ اس کا بیڈروم میں یہ تاپ دے خوبصورت سی فال سینک فین کا یوز کیا گیا اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وال پیپرز کے ساتھ وال کو ڈیزائن کیا گیا اس سیٹ پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو فور ڈراؤز کے ساتھ کپٹ اپارٹمنٹ ملے گی کپٹس کا سائز بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی وائٹ اس کا سائز ہے امید کریں گے گر بھی آپ کو پساند آئے گا مزید ڈیٹیل دیتا چلو اس گھر کی ڈیمانڈ 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 اس کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہے تو مزید اس کے ٹاپ پہ سرونٹ پورٹر بھی اویلیبل ہے وہ اس ٹام ہم ویزٹ نہیں کریں گے جو پارٹی انٹرسیڈ ہوگی وہ آکے ویزٹ کر سکتی ہے مزید یہ کہ اس کا باتھروم بھی آپ کو دکھاتا چلو یہ آجاتا ہے اس کا باتھروم باتھروم میں کیسا کی وینٹی یوز کی گئی ہے انگلیس ٹیٹ یوز کی گئی یہ پوٹا کی اور بہت ہی وائڈ یہ باتھروم ہے امید کریں گے گا آپ کو پسند آئے گا ڈیلی روٹین میں ہمارے چینل پر ایسے خوبصورت گھر آتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کر لیں تاکہ ڈیلی روٹین میں ایسے خوبصورت گھر آپ دیکھ سکیں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تفتہ کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ